بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سوڈنٹ السلام علیکم دعا ہے کہ آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں اور اچھی طرح سے پڑھ لکھ رہے ہوں پریویس لیکچر میں ہم نے ایک بیس بنائی تھی ایک نون میریبل سیٹ جو ہے اس کو کنسٹرکٹ کرنے کے لیے اس کے لیے ہم نے سام موڈلو وان اور ٹرانسلیشن موڈلو وان جو تھی ڈیفائن کی تھی تو آج ہم اس سے آگے جو ہے وہ پڑھتے ہیں سب سے پہلے ہم دیفینیشن کو دبرا سے دیکھ لیتے ہیں کہ دیفینیشن آف سام موڈلو وان سے کیا مراد ہے آپ کے پاس سکر ایکس وائے سیٹ ا کو بلان کرتے ہیں جو کہ close from zero and open from one اس پر کا انٹرول ہے تو دیفائن ویڈیفائن دیفائن دی سام موڈلو وان آف ایکس وائے بائے دیس سم ریمین سیمپلی ایکس پلس وائے if x plus y is less than one and this sum becomes x plus y minus one if the sum is greater than equal to one next translate module one اس پہ simply یہ تھا کہ آپ کے پاس کوئی e ہے subset of a اس کو آپ نے y کے کسی number y سے translate کرنا ہے تو دیس translation will be simply سم موڈلو وان آف ایکس ویڈ وائے اچھے نیکس جو ہے کہ اگر آپ کے پاس e ہے ایک سب سیٹ آف اے اور وہ e جو ہے وہ میری بل ہے تو دین فر ایچ وائے فرام اے تو وائے میں سے کسی بھی طرح اے میں سے کسی بھی طرح کا وائے لے کے اگر آپ یہ translation لیتے ہیں تو دیس translation will be میری بل اور اس translation کا جو میری بل ہے it will be the same as the mayor of e تو ہم دو sets بناتے ہیں e1 جو ہے وہ given set e کا intersection ہے 0 سے لے کے 1-y تک اور یہاں سے یہ open y given ہے جس سے آپ translation بنا رہے ہیں set e کی تو اس کے بعد e2 جو ہے وہ ہے intersection of between intersection of e with close from 1-y سے لے کے open 1 تک جو interval ہے اس کا basically یہ آپ کا جو ہے یہاں پہ universal set کا role play کر رہے ہیں e اس کا subset ہے تو ہم نے basically e کے جو set given ہے اس کے دو disjoint حصے بنا دیئے e1, e2 اس جو آپ کا universal set جس کو کہہ لیں اس کے ساتھ intersection لے کے اچھا جی اب یہ given ہے e is measurable یہ intervals ہیں یہ بھی measurable ہیں تو اس طرح سے آپ کے unions ہیں intersections ہیں e1 اور e2 وہ بھی measurable ہوں گے اس کے علاوہ یہ دونوں sets اگر ان کو ملا دیا جائے تو یہ دوبارہ سے set e بن جائیں گے union of e1 with e2 is e اور ان دونوں کا intersection وہ empty ہے because this part is disjoint اس وجہ سے e1 اور e2 وہ بھی disjoint ہیں اچھا جی اب ہم جو ہے finite additivity لگا سکتے ہیں کیونکہ دو disjoint sets کا union جو ہے وہ e ہے تو اب mayor of e جو ہے وہ equal اچھا جگہ mayor of e1 plus mayor of e2 اچھا جی اب اگر y1 جو ہے this is an element of e1 تو of course یہ ہے آپ کا e1 تو y1 will be less than y1 minus y because this side is open okay یہاں سے آپ کے پاس یہ آگیا کہ جو y1 ہے plus y this is less than 1 simply آپ y کو اس سائیڈ پہ لے گئے therefore اب آپ کے پاس یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ جب e1 جو ہے جس کا اپنے element y1 لیا تھا اس کی translation with y لیں گے تو اس میں آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے because all sums are less than 1 تو یہ اس set کی translation simply جو ہے وہ کیا جی simple translation ہے کہ e1 کے سارے elements میں y کو آپ add کر دیں اچھا جی اب دوسرا جو ہے آپ کے پاس یہ ہے کہ اگر y2 لیتے ہیں آپ e2 میں سے تو y2 جو ہے وہ یہاں پہ ہوگا یہاں پہ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ y2 جو ہے is greater than or equal to 1 minus y تو یہاں سے اب آپ کے پاس یہ صورتحال ہوگی کہ y2 plus y is greater than equal to 1 تو اب آپ کو جب translation لکھیں گے تو اس میں سے آپ کو 1 subtract کرنا پڑے گا آپ کے پاس تو یہاں سے آپ کے پاس e2 e2 کی translation by y جو ہے وہ ہوگی e2 plus y اور minus 1 کیوں اس لئے کہ 1 یا اس سے بڑا number آگیا ہے تو پھر by definition آپ کے پاس یہ صورتحال بن گئی کہ آپ کو ان میں سے 1 subtract کرنا پڑے گا تو اس طرح سے آپ کے پاس جو e2 کی translation وہ یہ آگئی The sets translation of e1 with y and and e2 plus y minus 1 یہ set are measurable because یہ آپ کے پاس simple translation ہے اس میں جب کیا ہوا ہے کہ translate of a measurable set is measurable یہ previous result اور major translation invariant بھی ہے اس کو use کرتے ہوئے اس set equal اور اس کی اوپر translation invariants continues معیر لگا اس کا معیر اس کا معیر رہا جا جائے اس اس طرح سے جو آپ کے پاس سیٹس جو ہیں given E1 کی ترانسلیشن موڈلو 1 with Y and translation of E2 موڈلو 1 with Y they are pairwise disjoint اس کی ریزن کیا تھی because E1 and E2 جو تھے وہ pairwise disjoint تھے تو یہاں سے آپ کے پاس یہ جو سیٹ تھا جو ترانسلیشن والا یہ دو ترانسلیٹیڈ سیٹس کا disjoint union ہو گیا اس کے اوپر آپ finite additivity لگا لیں تو یہ معیر جو ہے الاندازم میں اس کی اکول آگیا اور وہ دونوں ترانسلیشن invariant تھے ان کا معیر آف E1 پلس معیر آف E2 آگیا تو معیر آف E آگیا اس طرح سے آپ نے پروو کر دیا کہ اگر آپ کے پاس کوئی subset E of A جو ہے وہ معیر ایبل ہے تو فر each Y from the set A اس کی جو ترانسلیشن ہے موڈلو 1 وہ بھی معیر ایبل ہوگی اور اس کا معیر جو ہے لیبیگ معیر وہ وہی ہوگا جو E کا تھا تو فائنلی آپ نے اس چیز کو پروو کر دیا next جو ہے وہ ہم demonstrate کریں گے existence of a non-mejorable set تو اس کے لیے جو آپ کے set A ہے اوپر جس کو آپ نے close from 0 اور one side سے open interval جو لیا ہوئے اس کے اوپر ہم جو ہے ایک relation جو ہے وہ اس کی definition دیتے ہیں by X is related to Y if and only if their difference is a rational number تو سب سے پردہ ہم یہ پروو کریں گے this relation is an equivalence relation on A first of all جب آپ X کا difference X کے ساتھ لیتے ہیں تو وہ 0 آتا ہے تو 0 is a rational number therefore X is related to X اور second کہ اگر آپ کے پاس X is related to Y تو اس کا مطلب کیا ہے کہ X minus Y is a rational number means اگر Y minus X کیا جائے گا تو وہ بھی ایک rational number ہوگا simply پرانا rational number جو ہے اس کا negative ہوگا Y minus X is a negative of X minus Y is a rational number therefore therefore if X is related to Y Y is related to X تو یہ اس میں symmetry بھی ہے پہلی condition reflexive condition تھی یہ symmetry آگی اچھے تیسری transitivity اگر X is related to Y Y is related to Z تو یہ difference اور یہ difference دونوں differences جو ہیں وہ rational numbers ہوگے تو اگر ان دونوں کو آپ differences کو add کریں تو ان میں سے Y cancel ہو جائے گا اور آپ کے پاس آجے گا X minus C is a rational number therefore transitivity آگی X is related to Z اس کا ملہب کیا ہوگا کہ یہ جو آپ کے پاس ہے relation this is an equivalence relation on A تو آپ آپ کو پتا ہے کہ equivalence relation جو ہے وہ partition کرتا ہے into disjoint equivalence classes such that any two elements of a class differ by a rational number this is the relationship rule ٹھیک ہے اس میں جو equivalence relation ہے وہ اس کی different classes بنا دے گا اور ہر class جو ہے اس کے elements جو ہیں ان کی property ہوگی کہ they differ by a rational number ٹھیک ہے جی اچھے جب آپ کے پاس ایک equivalence relation define ہو گیا تو آپ کے پاس equivalence relation جو ہے it partitions the original set into disjoint equivalence classes ٹھیک ہے اس نے اس کی partition مہ دے disjoint equivalence classes میں اور سب سے پہلے آپ نے اس کو ایک نام دے دیا یہ stylish e جو ہے calligraphical suppose this is the collection of all those equivalence classes so this collection first of all is non empty non empty why because the equivalence class determined by zero belongs to this rational number therefore this class belongs to this so this class is non empty okay by the axiom of choice there exists a choice function on this collection of classes basically axiom of choice set theory is collection of sets so collection of sets you have set of elements choose another subset universal set you a set and subsets then you have axiom of choice that choose set of set another subset can simply we can find a set P which contains exactly one point from each equivalence class so this is use of the axiom of choice that you have different and subsets were partitions and you set exactly one and one set p now prove that this is non-mirable prove we now express a as a countable union of disjoint of itself a numbering numbering and numbering and numbering so r i is from 0 1 2 3 this set a i is from 0 1 2 3 starting from 0 r 0 this is 0 the first rational numbering now p i p 0 p 1 p 1 p i p p 1 p p translation with next rational numbering next if x is an element from a then x belongs to some equivalence class and so x is equivalent to an element p i of p this implies that this implies that this rational number r i this rational number r i q this set member x and this class representative that r r r r r r r this is a class here y is it as a as a a a here this has a would be a آپ کا ہے پی آئی پلس آرائی اب یہ کس کو بلونگ کر رہے ہیں This is the translation of P with آرائی which is capital P آئی تو اس طرح سے آپ کا ہر ایکس جو ہے جو ایک ایلیمنٹ ہے وہ کسی نہ کسی پی آئی کو بلونگ کر رہے ہیں تو بیسی کلی یہ ساری تین لائنیں ہیں اس میں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اے کا ہر ایکس جو ہے اس یونین کے اندر آپ کو مل جائے گا یعنی کہ اگر یونین آف دیز پی آئی آپ لیتے ہیں that will be equal to A یعنی کہ پہلے تو یہ سارے سب سیٹس ہیں اے کے ان کا یونین جو ہے اس میں کنٹین کرتا ہے اور پھر اے کا ہر ایلیمنٹ بھی اس میں کنٹین کرتا ہے تو اس طرح یونین آف پی آئی جو ہے it has become equal to A اچھا یہ تو فرسٹ آپ کا کام ہو گیا okay next we shall show that the intersection of two different these P's P I P J is empty when I is different from J to the contrary ہم اسیوم کرتے ہیں کہ intersection جو ہے وہ non-empty ہے and there is an X which belongs to P I intersection P J even I is different from J اچھا یہ جبکہ X ہے جب P I کو belong کر رہا ہے اس کا علمہ ہے کہ this is translation of some element P I of P with a rational number R I تو X can be written as P I plus R I ایسا ہی P J کو belong کرنے کی وجہ سے ہم لکھ سکتے ہیں کہ X is equal to P J plus R J یہاں سے آپ کے پاس آگیا P I minus P J is equal to R J minus R I جو کہ ایک اور rational number آگیا اس کا علمہ ہے کہ ایک ریشنل نمبر سے ڈیفر کر رہے ہیں تو ایک ہی کلاس میں ہیں ایک ہی کلاس میں ایک ہی کلاس میں سے دو آپ کے پاس میمبرز P کے اندر آگئے ٹھیک ہے جی جو کہ possible نہیں ہے آپ نے جو set P بنایا تھا وہ اس طرح سے بنایا تھا کہ آپ کا ہر جو ہے ایکولینس کلاس اس میں سے دو ایلیمنٹس لئے تھے اور کلاسز بنانے کے لئے رول کیا تھا کہ ان کا ڈیفرنس ایک ریشنل نمبر تھا تو کیونکہ R J مائنس R دو ریشنل نمبرز کا ڈیفرنس بھی ریشنل ہے اس کا علمہ ہے کہ یہ ایک ہی کلاس کے میمبرز ہیں which is not possible تو اس کا علمہ ہے کہ یہ I اور J ڈیفرنٹ نہیں ہیں they are the same تو اس طرح سے آپ کے یہ ڈیفرنٹ سیٹس تھے P I اور P J وہ ڈیس جوائنٹ ہو گئے اب ہم پروو کریں گے کہ P I is the desired non-mejorable subset of A To the contrary پھر دوبارہ سے دوبارہ سے اسیم کر لیں P is مئیریبل اچھا جی when P is مئیریبل then each P I is مئیریبل ٹھیک ہے جی پیچھے آپ نے ابھی E کی مئیریبلیٹی کے بعد اس کی ترانسلیشن کو آپ نے دیکھا تھا کہ ترانسلیشن وہ بھی مئیریبل ہوتی ہے تو اس ریزلٹ کو بیسکلی اگر یہ سیٹ میریبل ہے تو اس کی ترانسلیشن بھی میریبل ہوگی تو یہاں بھی بسیکلی آپ کی ترانسلیشن ہی ہیں جو پی آئی ہیں تو اگر آپ کے پاس پی میریبل ہے تو اس کی ترانسلیشن جو ہیں وہ بھی میریبل ہوگی اب آپ کے پاس یہ جو پی آئیز جو ہیں ان کا یونین ایک ایکل ہے اور یہ ڈس جوائنٹ ہے آپ یہاں پہ کاؤنٹیبل ایڈیٹیوٹی لگا سکتے ہیں تو میریر آف یہ جو ہے وہ سام آف میریز آف پی آئیز کی ایکل آجے گا اور میریر آف یہ جو ہے وہ میریر آف اوپن انٹرول کلوز فرام زیرو اینڈ اوپن فرام وان جو ہے اس انٹرول کے میریر کی ایکل ہے اچھا جی اب پھر نیکس آپ نے زلد یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ سیٹ پی ہے تو اس کی ترانسلیشن کا میریر لکھا جا سکتا ہے آپ یہاں سے یہاں پہ آگئے اور پھر ہم نے دیکھا کہ ٹرانسلیشن جو ہے اس کا میریر اوریجنل سیٹ کے میریر کی ایکلہ تھا وہی ایو والا جو آپ نے اوپر پروو کی ہے تو اس طرح سے آپ کے پاس سمیشن آئی فرام وان تو انفینیٹی میریر آف پی آپ نے بیسیکلی اب میریر آف پی کو ہی انفائنائیٹلی مینی ٹائمز اگر ایڈ کریں تو اگر میریر آف پی زیرو ہے تو زیرو کو انفائنائیٹلی مینی ٹائمز اگر آپ ایڈ کرتے ہیں تو پھر بھی زیرو ہی آئے گا اس سیٹ میں وان ہے تو پھر وان is equal to zero which is not possible دوسری possibility کیا ہے کہ میریر آف پی is greater than zero اچھا ہے اب greater than zero ہے تو اس کو آپ انفائنائیٹلی مینی ٹائم جب ایڈ کریں گے میریر آف پی کو یہ greater than zero تو ادھر انفینیٹی آج جگہی جبکہ یہ صرف one ہے ان بوت کیسز دیریز ہے کانٹردیکشن تو پھر ایک ہی possibility ہے کہ پی مست بی نون میریرے بل سیٹ تو یہی آپ نے پروو کرنا تھا ایک اور ساتھ ہی ثورم ہے اس کو بھی دیکھ لیں ثورم 5.5 ہے کہ if e is measurable and e is a subset of p ٹھیک ہے یہ نون میریرے بل سیٹ پ کے اندر ایک میریرے بل سبسٹ e اگر ہے then میریر آف e is equal to zero اچھے دوارہ سے وہی پہلے والی تھیوری ہے آپ نے جتنے بھی اس سیٹ a جو تھا آپ کا یہ والا zero سے one open والا اس کے لئے جتنے بھی rational سے ان کی numbering کر دیں ٹھیک ہے جی اور پھر جس طرح سے پہلے سے آپ نے بنائے تھی سیٹ پی آئیز جن کو آپ نے پروو کیا تھا کہ یہ disjoint ہے ان کا union a ہے وہ سارا کچھ آپ نے پہلے سے پروو کر دیا ہوگا ہے اچھا جی فر i is different from j when i is different from j p i intersection p j is equal to یہ i is equal to intersection of e sorry translation of e with ri تو اس طرح سے اس طرح سے آپ کا جو given set e ہے اس کے جتنے بھی points یعنی کہ جن کی translation ri سے لے جائے اس کا اس نے نام رکھ دیا ہے e i is equal to translation of e with ri and this is a subset of p with translation ri ٹھیک ہے جی تو p کی جب translation ri کی جائے گی تو e کی translation with ri وہ اسی کے اندر contained ہوگی اور اس کا نام اس نے ei رکھ دیا اب یہ جو آپ کے پاس ہیں یہ نئے sets جو بنائے ہیں اس میں e-i's یہ e-i's بھی disjoint ہوں گے بلکل اسی وجہ سے یہ کیونکہ پی آئیز جو ہیں وہ ڈسجوائنٹ ہیں یہ یاد رکھنا ہے یہ غلطی سے نور ٹیکول لکھتی ہے اچھا ہی مور آور جب آپ ان کا یونین لیتے ہیں تو ظاہر ہے یہ سارے سب سیٹ ہیں پی آئیز کے تو یونین آف ای آئیز ویل بی کنٹینڈ ان یونین آف پی آئیز اور یونین آف پی آئیز جو ہیں اس ایکل ٹو اے آگیا اب نیکس جو ہے آپ کے پاس یہ ترانسلیشن سی ساری ای کی تو پریویس ریزرل جو ہے ایک آپ نے کہ ٹرانسلیشن سے میئر جو ہے اس کے پر کوئی فرق نہیں پڑتا تو میئر آف ای آئی ہز بیکام ایکل ٹو میئر آف ای اور میئر آف یونین آف ای آئیز جو ہے اب آپ کے پاس جس ایٹس ڈسجوائنٹ ہونے کی وجہ سے آپ کے پاس سگما ایڈیٹیوٹی لگی تو وہ سمیشن میئر آف ای آئیز ہو گیا اور یہ سم سے بڑا سیٹ ہے تو سمیشن میئر آف ایز جس ای کال تو میئر آف ای آچھا جب یہاں ہمی پہلے ترہ دو سمیرجز ہوگا بنا لیں ایک کس ہے پاس بیٹیگویس کہ میئر آف ای جو ہے وہ ratberumber کمارون تو محی 잠깐만 آپ ٹران fruits یہی کس ہے جبlaughter then zero ہے تو اس کو infinitly many times sen j миר آف ای ڈیٹی گا یہ کچھ اب آپ عاد کریں گے تو تو کہ ymphiniti جو ہے is留son , mac one is not possible آجھا جب پھر دوسری صورت رہ گئی لوگ سمیشن آف میئر آف ایس جو ہے وہ لیس تین ایکل ٹو میئر آف ای ہے دوسری پوسیبلٹی یہ ہے کہ میئر آف ایس ایکل ٹو سیرو ٹھیک ہے جی تو آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہم پھر اور ریزلٹس جو ہیں ان کو پروف کریں گے اللہ حافظ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے جی